اچھا جائز جیسے کہ آپ نے ویاند ہو کہ لارس ٹرائٹ بھمانا جو ڈسکیشن ٹاپک تا وہ ڈائیلیا کی اپنے پا لیسے تھا تو ڈائیلیا سے ایک اور کنڈیشن ہم ڈسکس کریں گے جو کہ کانسٹی پیشن ہی ہے کانسٹی پیشن کیا ہوتا ہے کازیس کیا کہ سمٹمز کیا ہے کانسٹی پیشن کو کانسٹی پیشن کو کنڈیشن بکا جاتا ہے جس میں ایک پیشن کو سٹول جب وہ پاس کرتا ہے جب وہ پاس کرتا ہے سٹول بکمز ہارڈ، ٹف اور سولد اگر ایک پیشن کو سٹول پاس کرتے ہوئے کانسٹی پیشن کی پیچھے بہت سارے کازی ہیں لیکن ایک اور بات یاد رکھنا کہ کانسٹی پیشن ایک ڈینجرس سٹویشن تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو کافی کانسٹی پیشن کی طرف مشکلات کی طرف لے جانے ہمارا سٹویشن ضرور ہے یعنی مختلف بیماریوں کا جڑے کانسٹی پیشن ہے تو یہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ آپ اپنی آپ کو اس کنڈیشن سے بچا پائیں جب آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے لہٰذا آپ ان مشکلات سے بچ جائیں گے جو کانسٹی پیشن کاز کرتا ہے بیسیلی کانسٹی پیشن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اگر آپ کے بوڑی میں ایبزورپشن انکریز ہو آپ کے بوڑی میں اگر جو خوراک آپ کے لارج انٹرسائن میں موجود ہے، اگر وہ خوراک اس لارج انٹرسائن میں رہے تو ایبزورپشن زیادہ سے زیادہ ہوگی ہے جتنا پاوری اس وراغ سے جز ہوگا نتراہ آنیا کہ ، تو آپ کے انٹرسائن میں موجود ہے؟ جو ہوتا ہوتا china ہوتا 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 ہے، تو اب کچھ سر ً مین والدہ اینکر مدرا کرنا تو انٹرسائن میں موجود چیز ہوتا ہے؟ blend الفئوปشن ک smaller airline ، تو ایک بہرINGS ہے؟ بات کرتے کہ اس کے پیچھے ویس گیا وہ لوگ جو دیلے واشیون ڈیلے کرتے والی ڈیلے کرتے لئے سمسہ آپ کو واشیون کی سگنال آگایں کسی کی سٹویشن ہوں یا آپ اپنے کامیشن کی بیجائے سے آپ کو پسر ڈیلے کرو اس ڈیلے ہونے کی بجائے سے connection زیادہ سے زیادہ ہوگا اور جتنے消ين زیادہ ہوں گا آپ کو تنہیں آپ کو کونسٹیپیشن کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوسکتے ہیں سیکنڈری ڈپینڈنٹ ہے آپ کے خوراک پر امکر ڈپینڈنٹ ہے وہ لوگ جو میٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو فروٹس اور ویڈیٹیبلز کا کم استعمال کرتے ہیں اور میٹ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں میں کونسٹیپیشن کے چانسز زیادہ لے جاتے ہیں تو یاد رکھیں fruits اور vegetables کا جواب بہتر اور زیادہ استعمال کریں گے تو آپ constipation جیسے condition سے بچ پائیں گے کلیر یاد ہے secondly depend کرتا ہے exercise کیوں پر وہ لوگ جو exercise کم کرتے ہیں لے گا exercise وہ لوگ جو exercise کم کرتے ہیں ان میں بھی constipation کی chances زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں یاد رکھیں risk premium age بھی ہے جتنا عمر بزرتا چاہے گا عمر کی بزرنے کے ساتھ ساتھ constipation کی chances اتنے ڈبل ہوتے چاہے گا تو یاد رکھیں آپ نے کرنا کیا ہے یعنی جتنا عمر بزرتا چاہے گا exercise کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھیں آپ اندر میں بزرگ گئے تو بزرگوں سے کہے دائیٹ کا خیال رکھیں میٹ گروش کا کم استعمال کریں پروٹین یعنی پلسز دار مال چولے کا کم استعمال کریں جس کی وجہ سے وہ constipation آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو پانی کو کم استعمال کرتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتا ہے constipation ہو سکتا ہے وہ لوگ جو stress میں ہوتے ہیں anxiety میں ہوتے ہیں confusion میں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ڈائیٹی یا constipation کی طرف ضرور جا سکتے ہیں اسی لئے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائیں اگر ایک شخص کو constipation ہے تو ان کو کون کون سے sign and symptoms ہو سکتا ہے یاد رہے کہ اس کنڈیشن میں ہیڈیک زیادہ ہوتا ہے صرف دردی یہ پیشن کو سکتا ہے and gases gases جیسے کیا ہم لفتوس کر سکتے ہیں ان اشخاص کو stomach gase ہو سکتا ہے یاد رہے کہ in digestion hasmatik سے نہ ہونا stomach full full سے محسوس ہونا fatigue تکاوت ان کو محسوس ہونا stomach full کے ساتھ ان کو تکاوت محسوس ہونا clear کھانے اور من نہیں چاہنا یہ سارے کے سارے complications یعنی symptoms علامات ایسے شخص کو constipation کے شکار انہیں فیل ہوتے ہیں دیکھئے اسے کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس شخص کو لیک میں پیروں میں درد کاموں میں درد دیکھتا ہے confusion confusion اس شخص کو ہونے لگتا ہے بعض اوقات اسی condition کی وجہ سے پیشن کے فیور بخار کی طرف جانے لگتا ہے ان کو بخار ہونے لگتا ہے اور میدے میں ان کو ایسے باری سا جس میں کہتے ہیں in dilation یا dose of hepatite یا nose یا دل خراب ہونا یہ بھی complications یا یہ symptoms ان کو بھی ہوتے رہتے ہیں دیکھئے اور خاص تو کونسے condition میں یعنی کہ کونسی passion کے دوران clear اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ washroom جاتے ہیں تو they spend a lot more time لیکن they delay their washroom time لیکن یعنی کہ جب وہ washroom جاتے ہیں پہ جاتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کو constipation ہوتا ہے وہ اپنا وہاں زیادہ time spend کرتے ہیں اور ایک اور بات یاد رکھنا نارمل ہی جو طرح نارمل ہی دیج گزرتا جائے گا اتنا ہی یعنی کہ جو washroom کی timing ہے جو twilight کی timing ہے وہ basically کم سے کم ہوتی جائے گی لیکن normal range ایک شخص اگر اپنے آپ constipation سے بچاتا ہے تو 3-5 washrooms ہوتے میں ان واحد کرنا ہوگا اگر وہ 3-5 washrooms اور ہوتے میں attentes کرتا ہے وہ constipation سے پھاری مجھے اگر ہمیں شخص سے پہتے ہیں کتنی مار washrooms we myślę بات پہ cirان constipation تو لیں بچے پہ بچیں کہ ہم اس لئے بچائیں گے کیونکہ یہی کانسٹیپیشن ان اشخاص کو مختلف بیماریوں کی طرح لے کے جائے گا لہٰذا اس لئے ہم نے اسے کیا کرنا ہے اسے بچا کرنا ہے بعض وقت ایسے اشخاص کو ابڈومنل پیٹ رہتا ہے پیٹ میں در اور جب یہ واش روم جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں پریسنگ ڈیئر ابڈومنز پریسنگ ڈیئر ابڈومنز یا پیٹ کو جو میں کیا کرتے ہیں پریس کرتے ہیں تو لہٰذا یہ کانسٹیپیشن میں زیادہ دیکھنے جاتے ہیں یاد رکھیں اگر یہی علاوات ہو تو اس کا برواپلاج نہیں کیا جائے تو ایسے اشخاص مزید کامپلکیشن کی طرف جا سکتے ہیں مزید کامپلکیشن کی طرف جا سکتے ہیں مزید کامپلکیشن کیا ہوگا بلڈ بلڈ آئے رکیس کے دوراں ڈیورنگ سکول یا ڈیفیکیشن ڈیفیکیشن کے پروسس کے دوراں ان کو کیا سکتا ہے ان کو بلڈ آسکتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ان کو کیا سکتے ہیں اگر آپ نے کبھی نام سنا فائز بواسی روح ہو سکتا ہے تو کانسٹیپیشن سے بواسی ہو سکتا ہے بواسی سے کچھ اٹھارہ دینے کے لئے فائل سے یا مورائٹ سے کچھ اٹھارہ دینے کے لئے آپ نے آپ کو کانسٹیپیشن سے دوری کی طرف لے جانا ہے ٹھیک ہے ہم کیسے ڈائیگنوز کریں گے فیزیکل اگزمینیشن کے ذریعے فیزیکل آپ پیشنٹ کو اگزمائن کریں گے پیشنٹ آپ سے خود پرے نہیں لے کہ جی میں اترے ٹائل سے باشروم کی طرف نہیں لیا ہوں تو لہٰذا فیزیکل اگزمینیشن میں سیکنڈلی ہم سکول ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ بیسیکلی ہم کورونسکوپی بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم فائلز یا گزرے کنشنی جوئے ہیں وہ ساتھ ساتھ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فردرمو اگر ہم ٹیٹمنٹ میں یا مینجمنٹ میں جاتے ہیں تو کوشش کریں پیشنٹ کو پریبینٹ کریں پریبینٹ فرم رسک پریبینٹ فرم رسک جدنے کی رسک آپ وہاں ڈسکس کر چکے ہو آپ نے پیشنٹ کو ان رسک سے بچا کر کے رکھنا ہے جب پیشنٹ پریبینٹ فرم رسک سے بچ جائے گا ایکسرسائز کرتا جائے گا کورا کا خیال رکھتا جائے گا تو وہ کونسٹیپیشن سے بچ پائے گا اس کی علاوہ در ہم مینڈکیشن کی طرف جاتے ہیں تو پیشنٹ کو ہم ٹیٹمنٹ کی اس سیرک فرم میں ہم لیکزامیرون دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکزامیرون ہم دے سکتے ہیں ہم لائلنگ دے سکتے ہیں ہم بلپالنگ دے سکتے ہیں ہم کیٹو لیک دے سکتے ہیں کیٹو لیک ہم دے سکتے ہیں ہم سکائلیکس ڈروپ کی صورت میں یا ٹیبرٹ کی صورت میں آتے ہیں ہم یہ مینڈکیشن پر دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیاد رکھیں ساشییں جو ہیں جس میں فائبرز ہو موف کول ہیں یا پھر ہمارے پاس وہ اسی ہول ہے تو ایسے ساشی آپ دے دے جائیں جس سے کیا ہوگا جس سے پیشنٹ بوڑی پہ فائبرز اور انترسائن پہ فائبرز آنے شروع ہوں گے وہ اس اوراں کو سخت ہونے ہارڈ ہونے اور تاپ ہونے سے پچھا پائے گا جب آپ کے اوراں اس کنڈیشن سے پچھ ہوئیں گے تو آپ کونسٹیپیشن سے دوری کی تاری چلے چاہیں گے سو اس اللہ علیہ وسلم اور مینجمیت اور مینجمیت اور کونسٹیپیشن کوئی کوشن ہے اگر نہیں پھر ہمارے پیشتے ہیں تو اگر آپ کو پہتا ہے